زیاد ہاں جب تک سرندیب میں تھے خوشحال تھے حجاج کیا مطلب اب کہاں ہیں زیاد نے کہا وہ سب قید ہو چکے ہیں حجاج نے غمزدہ ہوتے ہوئے کہا تفصیل سے بتاؤ کیسے زیاد نے تمام داستان سرندیب سے روانہ ہونے اور طفان کے آنے جہازوں کے سائل سندھ پر پہنچنے اور داہل کے سپائیوں کے اچانک آ کر مسلمانوں کو گرفتار کر کے لے جانے کی رودات سنا دی حجاج خاموش بیٹھا سن رہا تھا اس کے چہرے کا تغیر تبدیل ہوتا جا رہا تھا اسے رنج بھی ہوا اور غصہ بھی بہت آیا جب زیاد خاموش ہوا تو اس نے پرغضب انداز سے کہا داہل کی اس قدر جرات ہوگی کہ وہ بے گناہ مسلمانوں کو قید کر کے لے جائے میں خدا عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کو اس مغرور اور ظلم کے پنجہ سے آزاد نہ کروالوں چین سے نہیں بیٹھوں گا اس کا چہرہ فرت غیز و غضب سے سرخ ہو گیا تھا آنکھیں ابل آئی تھیں اور پہشانی پر پڑ گئے تھے زیاد نے کہا یا امیر جس وقت عورتوں کو وحشی ہندو گرفتار کر رہے تھے تو ایک مظلومہ نے حالت یاس میں درت برے لہجے میں کہا تھا یا حجاج یا حجاج حجاج نے جوش و تیش سے بل کھاتے ہوئے کہا میں مظلوموں کی فریاد رسی کروں گا آج اہت کرتا ہوں کہ جب تک انہیں رہا نہ کروالوں گا پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا حجاج کے پاس اس کے چند مشیر بیٹھے ہوئے تھے ان تمام لوگوں کو سرندیب کے مسلمانوں کی داستان سن کر افسوس ہوا اور راجہ دہر کی واشیانہ حرکت پر غصہ بھی آیا حجاج کو جوش و غزب میں دے کر انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اپنے ہی حکم سے سندھ پر لشکر کشی نہ کروا دے اور اس کی جلدبازی سے اسلامی لشکر کو کوئی غزم نہ پہنچ جائے اگر ایسا ہوا تو خلیفہ سختی سے باسپرس کریں گے خلیفہ ولید کا حکم تھا کہ کوئی گورنر یا واصلائے اپنے حکم سے کوئی جنگ شروع نہ کرے اس لئے عبد الرحمان نے کہا راجہ دہر نے مسلمانوں کو قید کر کے اسلامی حکومت کو جنگ کی دعوت دیئے اس لئے ہمیں اس کی دعوت ضرور منظور کرنی چاہیے مگر حجاج نے عبد الرحمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مگر کیا عبد الرحمان اس واقعہ کی اطلاع اعلیٰ حضرت کو کر کے پہلے جنگ کی اجازت مانگ لینے چاہیے حجاج لیکن اگر بدکار مغرور راجہ نے اس عرصے میں مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تو سفیان البلوک نے کہا اتمنان رکھئے اسے حضر کرنے کی ہرگز جرات نہ ہو سکے گی مجاشے نے کہا وہ مسلمانوں کے ساتھ جوک کرنا چاہے کرے گا اسلامی لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی کر گزرے گا اس لئے مناسب یہی ہے امیر المومنین کو مفصل اطلاع دے کر جنگ کی اجازت لے لی جائے اور اجازت آتے ہی اس بے وقوف اور سرپرے راجہ کی سرکوبی کے لئے لشکر بیج دیا جائے حجاج کچھ سوچنے لگا دراصل وہ ایک پرجوش مسلمان تھا اس نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ دوسرے ہی روز لشکر روانہ کر دے گا مگر اس کے مشیروں نے جو اسے مشورہ دیا وہ بھی مناسب تھا کچھ دیر کے بعد اس نے کہا مگر ایسا کیوں نہ کروں کہ ادھر لشکر روانہ کر دوں اور ادھر اعلیٰ حضرت سے اجازت طلب کر لوں خوریم نے کہا یہ معاہم ہندوستان کے بڑے حصہ سندھ پر بھیجی جائے گی ہند میں جس قدر بھی راجہ مہاراجہ ہیں سب دائر کے ساتھ شریع کر کر ہمارا مقابلہ کریں گے چونکہ ہندوستان یہاں سے فاصلے پر ہے اور فوراں ہی امدادی لشکر بھی نہیں بھیجا جا سکے گا اس لئے نہیں کہا جا سکتا کہ انجام کیا ہوگا بدین وجہ مناسب یہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کم کرنے کے لئے پہلے درد خلافہ سے اجازت مانگ لیں حجاج مناسب ہے اچھا خلیفہ کو ارزداشت لکھو فوراں مجاشے نے ارزداشت لکھی اور تمام واقعہ لکھ کر اعلان جنگ کی درخواست کی حجاج نے ارزداشت کو پڑا اور پڑھ کر اپنی مہر لگائی اور اسی وقت قاسد دمشق روانہ کر دیا ان نیام میں در الخلافہ دمشق میں ہی تھا جب یہ قاسد روانہ ہو گیا تب عبد الرحمان نے کہا ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے حجاج کیا عبد الرحمان آپ راجہ دائر کے پاس قاسد بھیج دیں اور اسے تحرید کر کے مسلمانوں کی راہی کا مطالبہ کر دیں خریم نے کہا تم نے میرے موں کی بات چھین لی ہے کیونکہ میں بھی یہی کہنے والا تھا مجاشے میرے خیال میں یہ بھی مناسب ہے اتنے میں کہ دربار خلافت سے فرمان سادر ہو اور دائر کا جواب بھی آ جائے گا حجاج میرے خیال میں یہ بات نامناسب نہیں ہے شاید قاسد کے جانے سے دائر پر کچھ اثر پڑ جائے اور وہ مسلمانوں کو رہا کر دے عبد الرحمان میرا خیال یہ ہے کہ شاید دائر اور ہندوستان کے ہندو اس بات کو نہیں جانتے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے ایشیا کے ہوں یا یورب کے کالے ہوں یا گورے ہوں اور اس لیے ان مسلمانوں کو جنہیں اس نے گرفتار کر لیا ہے چھڑانے کے لیے ساری دنیا کے مسلمان دوڑ پڑیں گے اس نے یہ خیال کر کہ ان مسلمانوں کی کون خبر لے گا انہیں قید کرنے کی جراد کی ہے لیکن جب قاسد اس کے پاس پہنچے گا تو وہ اس بات کو بخوبی سمجھ جائے گا کہ عجب نہیں کہ وہ مسلمانوں کو رہا کر دے حجاج نائیت بیتر اور مناسب مشورہ ہے اچھا اسے بھی ایک محبت نامہ لکھو اور اسے اس طرف بھی ایک ہلچی روانہ کر دو فورا مجاشے نے ایک تحریر لکھ کر حجاج کے سامنے پیش کی حجاج نے پڑھ کر اسے سر بامور کیا اور ایک نوجوان حارون کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ اس وقت دس آدمیوں کو ہمراہ لے کر سن کی طرف روانہ ہو جائے چنانچہ حارون مہادس شہران اسلام کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو گیا اب حجاج اٹھ کر محل میں چلا گیا اور سرندیب سے آنے والے مسلمان بھی اپنی قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گئے بے درد بے ریم ہندو مسلمانوں کو قید کر کے لے گئے چونکہ ان میں نام کی بھی انسانیت نہیں تھی اس لیے وہ انہیں تیزی سے چلنے پر مجبور کر رہے تھے جس تیزی سے وہ خود چل رہے تھے مگر قیدی مسلمان اس تیزی سے نہ چلنے پر اس وجہ سے مجبور تھے کہ ان کے ساتھ بڑے بھی تھے جو تیز نہیں چل سکتے اور عورتیں بھی تھی اور معصوم بچے بھی مگر وہ ان کی کسی بھی معذوری اور مجبوری کا خیال نہ کر کے انہیں کھینچے جا رہے تھے کچھ دور تک تو وہ جونتوں کر کے کھینچے چلے گئے مگر آخر تھک کے اب ان سے آہستہ آہستہ چلنا بھی دشوار ہو گیا جفع شعار اندیوں نے اول اول تو انہیں تیزی سے چلنے کی زبانی دھمکیاں دی مگر جب وہ نہ چلے تو انہوں نے کھوڑوں سے مارنا شروع کر دیا ان بدبختوں نے بڑوں عورتوں اور بچوں میں سے کسی کا بھی خیال نہ کیا ہر ایک کو کھوڑے لگانے شروع کر دئیے مرد تو آخر مرد تھے سبر و شکر کے ساتھ خاموش ہو گئے مگر عورتیں تڑپ اٹھیں اور بچے تو بالکل ہی بلبلانے لگے عورتوں کو جسمانی عذیت سے تو تکلیف ہوئی رہی تھی مگر ان کے سینوں پر اس وقت اور بھی برچیاں لگتی تھی جب ان کے سامنے ان کے بچوں کو کھوڑے مارے جاتے وہ خدا کا واسطہ دے دے کر ان سے رحم کی درخباست کرتی تھی لیکن جو خدا وہ مانتا ہی نہیں وہ خدا کا واسطہ کیا مانے گا چنانچہ ان کے دلوں میں بھی رحم و مربت کا جسمان پیدا نہ ہونا تھا نہ ہوا اور وہ برابر کھوڑے مارتے جار رہے تھے مگر شیران اسلام کی اولاد تھے پٹ رہے تھے دوڑ رہے تھے ان کی جانوں پر بنی ہوئی تھی مگر وہ چپ تھے رو نہیں رہے تھے اور آنسوں کا ایک کترہ بھی ان کی آنکھوں سے نہ نکل رہا تھا مظلوم بچے معصومانہ چیرے اٹھائے سہمی نگاہوں سے مارنے والوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے لیکن جب وہ اس قدر نڈال ہو گئے کہ اس قدم ان سے ایک قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا تب انہوں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور حضرت بری نگاہوں سے ان کی نظروں سے دیکھ کر نہ صرف ان کی ماں بلکہ ہر عورت تڑپ اٹھی اور ان کی بے بسی پر افسوس کرنے لگی ایک بچے نے جو سب سے چھوٹا تھا اپنی والدہ سے کہا امی جان اب تو بالکل نہیں چلا جاتا غمزدہ عورت نے تھنڈا سانس بھر کر کہا میرے بچے سبر کرو میرے بچے سبر کرو معصوم بچے نے بھولے پن سے دریافت کیا امی جان کیا ہمارا خدا ہمارے پٹنے کو دیکھ رہا ہے عورت ہاں دیکھ رہا ہے وہ ان سنگدلوں سے انتقام لے گا بچہ لیکن وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا عورت کرے گا ابھی وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے بچے نے سینہ تانتے ہوئے کہا بس تو ہم بھی امتحان دے رہے ہیں دیکھیں اسے کب رحم آتا ہے ایک سنگدل نے اسے کڑا مار کر کہا یہ لے تیرے خدا کا رحم آ گیا معصوم بچے اس کڑے کو کھا کر تڑپ گیا مگر اس نے اف بھی نہ کی اور کمر کو ملتا ہوا چلتا رہا ساہپتیں اٹھانے کے بعد یہ لوگ ایک قلعہ کے قریب پہنچیں قلعہ نعید مضبوط بلند اور وسیع تھا اس کی سربفلک فصیل دیکھ کر حیبت تاری ہو جاتی تھی ایک مندر جو شاید بہت ہی بلندی پر بنا ہوا تھا فصیل سے انچا اٹھا ہوا چمک رہا تھا مندر کے قریب ہی ایک گمبت تھا اور وہ بھی مندری کے برابر انچا تھا یہ قلعہ دھیبل تھا اور سمندر کے قریب بھی باقیہ تھا قیدی اس مندر اور قلعہ کو دیکھ کر نعید غمزدہ ہوئے اور وہ ہندوستان کو کافرستان کہتے تھے ان کا خیال تھا اہل ہند خدا کو چھوڑ کر دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں جس وقت یہ لوگ قلعہ کے دروازے کے قریب پہنچے تو انہوں نے قلعہ کے اندر سے ایک شاندار رتھ کو نکلتے ہوئے دیکھا اس پہ آٹھ گوڑے جتے ہوئے تھے ان آٹھ گوڑوں پر آٹھ آدمی سوار تھے جو قریب قریب بنانا تھے صرف گھٹنوں تک نیچے دھوتیاں کی ہوئے تھے ان کے سر ننگے تھے اور ان کے سر کے بال اس قدر لمبے تھے کہ کانوں سے نیچے تک چھکے ہوئے تھے داریاں صفحہ چت البتہ موچیں لمبی لمبی اور اس قدر چوڑی تھیں کہ انہوں نے سارے موں کو ڈھک لیا تھا ہاتھوں میں برچے لیے گھوڑوں پر سوار بیٹھے تھے رتھ کے چاروں طرف پتہ عدد سوار تھے اور وہ چاندی کے بلم اٹھائے ہوئے وہ بھی نیم برانہ ان کے ساتھ چل رہے تھے ان کے صورتیں بھی بیسی ہی تھیں جیسے رتھ کے گھوڑوں کے سواروں کی تھی رتھ کے اندر جوان علوم عمر شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی عمر زیادہ سے زیادہ چالیس سال کی ہوگی وہ بھی ریشم کی دوتی باندھے ہوئے اور اپنے لگے جسم کو چھپاڑے کے لیے سچے موچیوں اور جوائرات کے ہار اس قدر پہنے ہوا تھا کہ گلے سے ناف تک کا تمام حصہ ان سے ڈھکا ہوا تھا سر پر تاج پینا تھا تاج پر کلغی لگی تھی اور کلغی پر خوما کے پر لگے تھے یہی شخص راجہ داہر تھا ایک طرح سے یہ راجپوت تھا ایک طرح سے برامن زادہ اس کی پیدائش کے متعلق جس قدر تاریخیں ہماری نظروں سے گزری ہیں ان کا حصول یہ ہے کہ سائسی ایک راجہ تھا جس کا درل سلطنت الور تھا اس کے زیر حکومت سندھ ملتان اور اٹک کے آس پاس کا وہ علاقہ جو کالاباغ کے پہاڑ تک پھیلتا چلا گیا تھا وہ تھا وہ نہائیت نیک اور رہایہ کا خیر طلب راجہ تھا اس کا وزیر بدیمن تھا ایک روزیوان عام میں بدیبل اور سائسی دونوں بیٹھے تھے کہ ایک برامن آیا اس کا نام جج تھا جج تھا نہائیت خوشیار تلیمیافتہ اور چالاک تھا اس نے کچھ ایسی باتیں کی جن سے خوش ہو کر سائسی نے اسے بدیمن وزیر کا نائب بنا دیا چونکہ جج نائیت جج نائیت چالاک تھا اس لئے اس نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اسے درباری اور رایہ سب خوش رہنے لگے سائسی کی بیوی یعنی رانی کا نام سوبی دیوی تھا ایک روز اس نے جج کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی اس پر مفتون ہو گئی ادھر جج بھی اس کا گرویدہ ہو گیا روز روز رانی سوبی دیوی اسے محل میں بلانے لگی اور وہ جانے لگا گھنٹوں تخلیہ میں رہتا اور جب واپس جاتا سوبی دیوی بے قرار ہو جاتی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ ہو اور جج اور گوشہ تنخائی آخر یہ محبت رنگ لائی لوگوں میں بدگمانیاں پھیلنے لگیں اور عراقین سلطنت کو راجہ سے شکایت کرنا پڑی مگر سائسی سوبی دیوی پر اس قدر فریفتہ تھا کہ وہ اس کے خلاف کوئی بات بھی سننے پر امادہ نہ تھا اس لئے رانی اور جج کی رنگ ریلیوں میں مخل ہونے والا کوئی بھی نہ تھا لیکن جج نے جب سنا کہ لوگ بدگمان ہو گئے تو اس نے رانی کو مطلع کر دیا اور بدبخت رانی نے جج سے ساز باز کر کے ساسی کو مرواد ڈالا اور سعید یہ بھی انتظام کیا کہ جس قدر سلطنت کے دعوے دار تھے ان کو حکمت عملی سے بلا بلا کر قتل کر دیا جب کوئی بھی باقی نہ رہا تب سوبی نے جج سے شادی کر لی اور اس طرح سے ایک برامن زیادہ راجہ بن گیا جج کے دو بیٹے ہوئے ایک درسیہ جو بڑا تھا اور دوسرا داہر درسیہ برامن آباد میں تخت نشین ہو گیا اور دائر علور میں ان دنوں کی حقیقی ہمشیرہ مائی تھی جو خوبصورت تھی ماتی وہ درسیہ کے پاس رہتی تھی باٹیا کے راجہ سوین نے اس سے شادی کرنے کے لیے درسیہ کے پاس پیغام بیجا درسیہ نے منظور کر کے جہز کا شاہان شان سامان تیار کر کے سات سو گھوڑے اور پانچ سو پیادے ماتی کے ساتھ کر کے اسے علور میں دار کے پاس بھیج دیا اور نالائق بھائی کو لکھا کہ وہ اس کی شادی باٹیا کے راجہ سوین سے کر دے مگر دائر جو نعائد بدکماش اوارہ اور بدچلن تھا جب اپنی حسین اور مست شباب سگی بہن کو دیکھا تو اس پر فرفتہ ہو گیا اور یہ بدی بڑ سے بشفرہ کر کے اس ننگ انسان نے اس کے ساتھ اپنی شادی کر لی دائر کے اس وقت دو رانیاں بھی تھیں ان میں سے ایک کا نام اماد دیوی اور دوسری کا رانی لادی تھا رانی لادی نعائد خبرو اور کمسن تھی اس کے علاوہ اس کے محل میں بے شمار حسینائیں کشمیر اس کی دل بستگی کے لیے موجود رہتی تھی اس طرح دائر جچ سائمن کا لڑکہ ہونے کی وجہ سے برامنزادہ تھا اور رانی سوبی دیوی کے بطن سے ہونے کی وجہ سے رچپوت تھا لیکن اس نے ہی حقیقی ہمشیرہ سے شادی کر کے جو شرمناک مثال قائم کی اس سے آج تک ہندو جاتی کا سر مارے شرم و ندامت کے جھکا ہوا ہے دائر کی سواری قلعہ سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہی تمام وہ سپائی جو مسلمانوں کو کھیچے چلے جا رہے تھے زمین پر سجدہ میں گر گئے اور انداتا کی جے انداتا کی جے کنارے لگانے لگے راجہ مسند پر تکیے کے سہارے پڑا تھا ان آوازوں کو سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور رت سے باہر جھانک کر دیکھنے لگا جب اس کی نظر مسلمانوں کے اوپر پڑی تو کچھ حیران سا رہ گیا اب وہ لوگ جو اسے اسلام کرنے کے لئے سجدہ میں گر گئے تھے وہ اٹھے دائر نے ان سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں ان سپائیوں کے سردار نے آگے بڑھ کر ہاتھ جھوڑتے ہوئے کہا انداتا یہ مسلمان ہیں موسیقی